تو کہانے کی شروعات آجاتا ہے جہاں ایک لڑکی رائیلی کو اس کے دوست کے ساتھ کمرے میں دیکھتے ہیں کچھ وقت کے بعد جب وہ باہر آتے ہیں تو سب لوگ انہیں گھرنے لگتے ہیں دراصل دوست کے گھر جاتی ہے تو یہاں میں وہ سگریٹ ہی پیرے ہیں اپنی دوست کو کہتی ہے میں اپنی زندگی میں کچھ بننا چاہتی ہوں کچھ حاصل کرنا چاہتی ہوں مگر نہیں کر پا رہی جس پر اس کا دوست کہتا ہے میرے پاس ہی کارڈیا ہے جس کے ذریعے بہت جلدوں سب کو چھانسل کر سکتی ایک گودام ہے جو کافی عرصے سے برن پڑا ہے وہ وہاں قیمتی سامان رکھا جاتا ہے یہ کو توڑتے ہیں اس کے اندر ایک باکس ہوتا ہے جب یہ اس باکس کو کھولتے ہیں تو اس میں اور کچھ نہیں بلکہ وہی پزل باکس تھا یہ دیکھ رائیلی حیران ہوتے ہوئی اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اس کا دوست کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا لیکن اگر تم چاہو تو اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں پزل کو سلجانے لگتی ہے اس میں سے ایک بلیڈ نکلتا ہے جو اس کے ہاتھ پر نہیں لگتا اسی لئے اس کا کھون بھی اس پر نہیں گرتا تبھی اچھانک سے وہ اپنے سامنے ایک عجیب سے چیز جو کسی بھوٹ جیسے دیکھ رہی تھی اسے دیکھتی ہے وہ رائیلی کو کہتی ہے کہ وہ بلیڈ تمہارے لیے ہی نکلا تھا یہ دیکھ وہ کافی حیران ہو جاتی ہے اسے لگنی لگتا ہے کہ شاید یہ میرا وہم ہے تبھی اسی وہ بھوٹ جیسے چیز پھر سے دیکھتی ہے جو کہتی ہے چلو میرے ساتھ اب یہ دیکھ کر تو رائیلی اورڈر جاتی ہے مگر تبھی وہ وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اب تبھی اس کے سامنے ایک اور بھوٹ جیسی عورت آتی ہے جس کے پورے سر پر پورے مو پر پل گڑے ہوئی تھی وہ رائیلی کو کہتی ہے کہ اگر تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی تو تم کسی اور کو لے کر آنے یہ دیکھ کر وہ اتنا گھبرا گئی تھی کہ بھوٹ جاتی ہے وقت کے بعد رائیلی کی بھائی کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اسی لئے وہ باہر آتا ہے اپنی بین کو دورنے کے لئے اسے وہ پارک میں مل بھی جاتی ہے مگر پورے بھوٹ جس کے ہاتھ میں وہ پزل باکس تھا جسے فوراں وہ اس کے ہاتھ سے لے لیتا ہے مگر تبھی وہ بلیڈ اس کے بھائی کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے جس سے اس کا خون نگلنی لگتا ہے وہ رائیلی کو ہوش میں لاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں چھوٹ لگی ہے میں خون صاف کرنے جا رہا ہوں تم ادھر ہی میرا انتظار کرو میں فوراں واپس آ رہا ہوں پھر ہم گھر چلتے ہیں وہ فوراں واشروں میں چلا جاتا ہے خون صاف کرنے تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس پزل میں اس کا خون بھی پی لیا ہے رائیلی دیکھتے ہیں کہ وہ پزل بوکس اپنے آ پے اپنے شیف یعنی شکل بدل رہا ہے تبھی واشروں میں اچانک سے ایک دوسری دنیا کا دروازہ کھول جاتا ہے جہاں سے کوئی چیز رائیلی کے بھائی کو کھیج کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے پھر جب رائیلی اپنے بھائی کے چلانے کے بعد سنتی ہے تو فوراں اندر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کا بھائی تو یہاں پر ہے ہی نہیں اچانک سے وہ پتہ نہیں کہاں آئی بھو اور رائیلی اپنے اسی دوسری کے پاس جاتی ہے جس کے ساتھ وہ چولی کرنے گئی تھی وہ یہاں بھی اچانک سے اس بھوٹ جسے چیز کو دیکھتی ہے جسے دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتی ہے اور چلانے لگتی ہے یہ دیکھ اس کا دوسری کہتا ہے کیا ہوا رائیلی یہ تو تو وہ کہتی ہے کہ کل رات سے ہی میں عجیب و قریب چیزیں دیکھ رہی ہوں اور ایسا تبھی سے ہو رہا ہے جب سے میں نے اس پزل کو سنجھایا ہے اس میں سے ایک بلیڈ نگلا جو مجھے لگنے کی بجائے میرے بھائی کو لگ گیا اور تبھی سے میرا بھائی رائیب ہے جس پر اس کا دوست کہتے ہیں تو ضرور اس پزل میں کچھ نہ کچھ تو گڑھ بڑھ ہے جس کے بعد وہ اس بارے میں پتہ لگوانے لگتی ہے تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس تجوری میں اس پزل باکس کو ایک عورت نے رکھا تھا جو ایک لائر ہے اور اب وہ ایک ہسپیٹل میں ہے وہ دونوں اس لائر سے ملنے جاتے ہیں تو وہ اسے وہ باکس دکھاتی ہے جسے اٹھا کر وہ پھینک میں جاتی ہے مگر رائی نے اسے روح دیتی ہے کیونکہ اس کا معنی تھا کہ اس کے ذریعے اس کا بھائی واپس آسکتا ہے تب ہی اس میں سے ایک بلیڈ نگلتا ہے جو اس لائر کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے اس کا بھی کھون نگلتا ہے اور اس پزل پر لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی مرنے والی تھی وہ ان دونوں کو کہتی ہے اب تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ مرنے کی باری میری ہے وہ مجھے لینے آتے ہوں گے تب یہ دیکھ کر وہ دونوں کافی ڈر جاتے ہیں اور پزل کو لے کر وہاں سے باہر آ جاتے ہیں اور جب وہ گاڑے میں بیٹھ کر گر جا رہے تھے تو تب ہی پزل بوکس دوبارہ سے اپنے شکل بدلنے لگتا ہے لائر جب ہسپیٹل میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو تب ہی وہاں دوسری دنیا کا دروازہ کھول جاتا ہے جس کے اندر سے وہے بہت ساری بھوتیاں عورتیں نکلتی ہیں اور لائر کو چاروں طرف سے گیر کر اسے مار دیتی ہے رات کو رائلے انٹرنیٹ پر ورڈ کے بارے میں پڑتی ہے تو اسی پتہ چلتا ہے کہ وہے کافی امیر انسان تھا وہ بڑا یجیب انسان تھا ڈراؤنی اور پرانے جزوں کو جمع کرنے کا اسے بڑا شوق تھا اس میں ایک میل بنایا ہوا تھا جہاں وہ اپنے میمانوں کو بلائے کرتا تھا مگر ادھر ہی کچھ میمانوں کی بڑی اجیب طرح سے موت ہو گئی تھی اس سب کے بارے میں وہ اپنی دوست کو بتاتی ہے مگر وہ دھیان نہ دیتے ہوئی اس پزل بکس کو پھیکنے جاتا ہے مگر رائلی اسے ایسا کرنے سے روک دیتی ہے اگلی صبح رائلی چاند بین کرنے کے لیے ورڈ کے میل کے باہر پہنچتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس پورے میل کو لوہی کی جالیوں سے کور کیا ہوا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ میل کو کسی سے بچانے کے لیے ایسا کیا ہوا ہے دراصل ورڈ کچھ سال پہلے یہ مر چکا تھا اس لئے یہ میل بین تھا یہاں کوئی بھی نہیں رہتا تھا رائلی اس کے پاس جاتی ہے تو اسے وہاں کوئی بھی دروازہ نہیں دیکھتا پھر اسے ایک کرکی کھلی ہوئی دیکھتی ہے جس کے لیے وہ میل کے اندر آ جاتی ہے جہاں کافی سارے سوچ تھے جو چھت کے دروازے اور سارے دروازوں کو کھولنے کے لیے لگائے ہوئے تھے اس کے بعد بجاتے ہیں ورڈ کی کمرے میں چھان بین کرنے کے لیے جہاں کے دیواروں پر وہ انہی بھوٹ جیسے دیکھنے والی عورتوں کی تصویروں کو دیکھتی ہے جو اکثر اسے نظر آیا کرتی تھی پھر یہاں اسے وہ کتاب مل جاتی ہے جس کے اندر اس پزل باکس کے بارے میں لکھا ہوا تھا یہ دراصل ایک ایسا باکس تھا جس کے الگ الگ سٹیپس تھی یہ کوئی معمولی نہیں تھا بلکہ یہ ہیل یعنی جہانم سے آیا تھا اور جس انسان کی پاس بھی ہوتا تھا وہ اس کی مندت سے کچھ بھی حاصل کر سکتا تھا جب یہ باکس اپنے شکل بدلتا ہے تو اس کے کچھ سٹیپس تھی جس کے ہر ایک سٹیپ پر انسان کو کسی کا سیکریفائز یعنی قربانی دینے پڑے گی جہاں ایک سے لیکر پانچتے قربانیوں میں انہیں کسی سٹیپ پر زندگی ملے گی تو کسی پر اکل کسی پر پیار ملے گا تو کسی پر عزت اور چھٹے سٹیپ پر انہیں وہ ملے گا جن کے سارے خواہشوں کو پورا کرے گا یعنی ہیل کا گوڈ کیونکہ یہ ان کا آخری سٹیپ ہوگا جس میں ہیل کا گوڈ ان کے سامنے آئے گا یہ اس کے سامنے اپنی باتیں رکھیں گے تو وہ پورے کرے گا اور رائیلی کو بار بار جو بھوتیاں عورتیں دکھ رہی تھی وہ درسل ڈیمنز ہیں یہ دوسری دنیا میں رہتے ہیں اسی لئے تو ہر بار دوسری دنیا کا دروازہ کھول جائے کرتا تھا اور ان ڈیمنز کا صرف ایک ہی کام تھا اپنے ساتھ لوگوں کو لے جانا اور انہیں درد دی ان ڈیمنز کے ہیڈ کا نام پین ہیڈ ہے یعنی وہی جس کے سر پر پینس کر رہی ہوئی تھی پین ہیڈ 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 کا پلیسٹ ہے اور سبھی ڈیمنز وہی ہیل میں ہی کام گئتے تھے سب یہی پڑھ کر رائیلی سمجھ جاتی ہے کہ اب میرا بھائی بھی ہیل میں ہی جا چکا ہے اسی لئے اب مجھے اور میرے لوگوں کو سکریفائز کرنا ہوگا تاکہ ہیل کا گوڈ آئے اور میں اسے یہ مان سکوں کہ وہ میرا بھائی واپس لٹا دے سبھی یہاں اس کی باقی ساتھی بھی آ جاتے ہیں اور ابھی لوگ مل کر اس جو واقع چاند دن کرنے لگتے ہیں یہاں رائیلی اپنے بھائی کے دوست کو اس پزل کی بارے میں سارے بات بتا دیتی ہے یہ بھی کہتی ہے کہ اس میں ٹوٹل چھ سٹیپس ہیں جن میں سے دو تو پار ہو چکی ہیں باقی سٹیپس پورے کر لینے کے بعد ہل کا گوڈ ہمارے پاس آئے گا اور ہم اس کے سامنے اپنے خواہش رکھیں گے جنہیں وہ پورے بھی کرے گا رائیلی کی دوست کو ایک بٹن دکھتا ہے جسے جیسے وہ دباتی ہے تو ایک کفیہ دروازہ کھول جاتا ہے اندر جانے پر وہ دیکھتی ہے کہ ادھر اندیرہ ہی اندیرہ ہے مگر طبی وہ دروازہ نیا پی برند ہو جاتا ہے جس سے وہ کافی ٹر جاتی ہے اس کی آواز سن کر سب یہاں آتے ہیں اور اسے باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے اسی بیچ رائیلی دیکھتی ہے کہ اس کا پزل باکس غائب ہے اسی اندھیرے میں ایک آدمی تھا جس کی ہاتھ میں وہ پزل باکس تھا وہ اسی رائیلی کی دوست کے پیٹ میں گسا دیتا ہے جس سے وہ زور سے چک مارتی ہے اس کے ساتھ ہی وہ دروازہ کھولتا ہے اور وہ باہر آجاتی ہے وہ لوگ اس کی حالت دے کر کافی گر گئے تھے فوراں نے اس کی کمر سے وہ باکس کو ہٹاتے ہیں یہ دیکھ رائیلی سرنا جاتی ہے کہ میری اس دوست کی جان خطرے میں ہے وہ ڈیمنز آ کر اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے اسے بچانے کے لیے وہ محل سے نکل کر گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور وہاں سے نجانے لکھتے ہیں تو بھی وہ دیکھتے ہیں کہ باکس اپنی شکل بدل رہا ہے مطلب کہ اب وہ تیسری سٹیپ پر ہے اور فوراں نے دوست خود کو دوسری دنیا میں پاتی ہے جہاں باقی ڈیمنز اور پین ہیڈ موجود تھے وہ ڈرتی ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس سے کیا چاہتے ہیں جس پر پین ہیڈ کہتے ہیں ہم یہاں تمہیں در دینے آئے ہیں وہ اپنی ماتی سے ایک پین نکالتے ہیں اور اسے اس کے گردن میں گسا دیتے ہیں اور کہیتے ہیں کہ ہم تمہیں اس سے بھی اور زیادہ در دیں گے اگر رہاں نے شیشے میں پیچھے دیکھتے ہیں تو اسے دوسری دنیا دیکھتے ہیں جہاں پین ہیڈ نے اس کے دوست کو بندی بنایا ہوا تھا دیکھ کر وہ لوگ کافی ٹڑ جاتے ہیں اور ان کا ایکسیجنٹ ہوتی ہوتے بچتا ہے اور وہ لوگ سمجھ یہ تھے کہ جس کا بھی کھول اس باکس میں جائے گا وہ ڈیمنز یہاں آ کر اس انسان کو اپنے ساتھ اسی دنیا میں لے جائیں گے ایڈیک رہاں نے اس باکس کو لے پی ہے اور نبی کے پاس جاتی ہے اسے تیکھنے کے لیے لیکن پین ہیڈ اس کے پاس آتی ہے اور کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بھائی واپس آ جائے تو تمہیں آخری سٹیپ تک پھونچنا ہوگا اور اس کے لیے اور لوگوں کو سیکریفائز کرنا ہوگا جبھی اس باکس میں سے بلیٹ نکل کر رائلے کے آنے میں لگ جاتا ہے جو دیکھ کر پین ہیڈ کہتی ہے کہ دیکھ لو اب مرنے کی تمہاری بار یہ مگر میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتی ہوں تمہیں اپنی جگہ کسی اور کو سیکریفائز کرنا ہوگا لیکن اگر تم ایسا نہ کر پئے تو تمہیں یم لے جائیں گی ایک نہی دیر میں رائلے کی دوسریاں آ کر اسے لے کر بھاگنی لگتی ہے پین ہیڈ ان کے پیچھے اپنا ایک دیمن یعنی شیطان لگا دیتا ہے جو ان پر حملہ کر دیتا ہے وہ اب رائلے کی پیچھے جا رہا تھا کیونکہ پزل میں اس کا کھون گیا تھا تو اس کی والدیوں مگر رائلے کا دوسر اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے پر وہ دیمن اس کے ہاتھ پر کارٹ لیتا ہے جسی اسے بہت تکلیف ہوتی ہے تبھی اس میں سے بلیٹ نکلتا ہے جسی رائلے سمجھ جاتی ہے کہ بوکس چاہتا ہے میں کسی اور کو قربان کر دوں اپنے جو یہ دیکھ وہ بلیٹ کو اس دیمن نے کساہ دیتی ہے اور اس کا کھون پزل میں جلا چاہتا ہے جسی پین ہیڈ اپنے زنجیروں سے اس دیمن کو مار دیتا ہے کیونکہ اسے ہر حال میں کسی کا سیکریفائز چاہیے پھر چاہے وہ کسی انسان کا ہو یا پھر کسی دیمن کا اس کے بعد وہ بوکس اپنے شکل بدل لیتا ہے مطلب اب اسے اگلی قربانی چاہیے وہ لوگ محل کے اندر آ جاتے ہیں اور بیٹن دبا کر سبھی لوگی کے دروازے برن کر دیتے ہیں کیونکہ باہر بہت سارے دیمنز تھے جو دروازے لگنے کی وجہ سے اب اندر نہیں آسکتے تھے رائلی انہیں بتاتی ہے کہ ان کے پاس میرا کھون ہے مگر وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے جگہ تمہیں زکزی کو سیکریفائز کر دوں لیکن تم میرے بہت اچھے دوست ہو تو میں ایسا نہیں کر سکتی اسی لئے ہم یہی رہنا چاہیے اب اندرے سے وہ آدمی جس نے ان کی دوست پر حملہ کیا تھا وہ آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی کو یوں نہیں بلکہ وائٹ ہے وہ آکر رائلی کے دوست کو پکر لیتا ہے پوچھتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک کام دیا تھا وہ ابھی تک کیوں نہیں ہوا اس کا مطلب یہ تھا کہ رائلی کا یہ دوست وائٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے اس نے دراصل رائلی کے دوست کو یہ کم دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو پسا کر یہاں لائے تاکہ وہ انہیں سیکریفائز کر کے ہیل کے گوڑ سے کچھ مانگ سکیں جس سے اس کی زندگی میں جو درد ہے وہ کم ہو جائے وائٹ نے پہلے بھی یہ سیکریفائز کیے تھے مگر ہیل کے گوڑ میں اس کی کوئی بھی خواہش پورے نہیں کی بلکہ وہ اسے بھی ڈیمن بنا کر اپنے ٹیم میں شامل کرنا چاہتا تھا اس لئے وائٹ وہاں ہیل سے بھاگ آیا یہاں رائلے اپنے اس دوست کو پلین بتاتی ہے کہ ہم لوگ دروازہ کھول کر ایک ڈیمن کو اندر بلائیں گے اور جب وہ اندر آئے گا تو چلاکی سے میں اس بلیڈ کو اسے میں گھسا دوں گی جس سے وہ سیکریفائز ہو جائے گا اور ہم سب کے جان پچھ جائے گی اسی پلین کے ساتھ وہ باہر آتی ہے اور پین ہیڈ کو کہتے ہیں کہ میں خود کو سیکریفائز کرنے کیلئی تیار ہوں یہ سن پین ہیڈ اس کے پیچھے اپنا ایک ڈیمن بیچ تھی ہے جسے دیکھ کر رائلے گھر کے اندر آ جاتی ہے تب وہ ڈیمن بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آ جاتا ہے تب یہ لوگ گیٹ بند کر دیتے ہیں تک کہ کوئی اور ڈیمن اندر نہ آ جائے وہ اس پزل باکس سے اس پر حملہ کرنے کیلئے جاتی ہے مگر الٹا وہ ہیڈی پر حملہ کر دیتا ہے جس سے وہ باکس اس کے ہاتھ سے گیر جاتا ہے تب رائلے کا دوست ڈیمن کو گروازے میں پسا دیتا ہے اور وہ ایک باہر نکل کے آتا ہے اور باکس کو اٹھا کر رائلے کی دوسری دوسرے کو ساتھ دیتا ہے جس کا کھون اب اس باکس میں چلا جاتا ہے اور وہ پھر اس باکس کو چھت کے بلکل بیچوں بیچ رکھ دیتا ہے رائلے اسے زندہ دے کر کافی حیران ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو وہ بتاتا ہے کہ یہ بات اس اکریفائزز کرنے کے بعد ہلکا گوڈ ہمارے خواہش پورے کرے گا یہ بس وہم ہے کیونکہ ہلکا گوڈ ہمارے خواہش پورے نہیں کرتا بلکہ وہ اس انسان کو بھی ڈیمن بنا دیتا ہے تاکہ اس کے ڈیمن کی ایک بڑی آرنی بن جائے اس نے مجھے بھی ڈیمن بنانا چاہا لیکن میں وہاں سے باہر آ گیا اور اب میں تم سب کو سیکریفائز کروں گا جس کے بعد ہلکا گوڈ آئے گا تو میں یہ مانگوں گا کہ مجھے چھوڑ دو اس باکس کو نیچے رکھتے ہی آسمان سی بڑی سی چیز نیچے آتی ہے جو کوئی اور نہیں بلکہ ہلکا گوڈ ہی تھا اس کے بعد وارڈ سارے دروازے کھول دیتا ہے جسے سبے ڈیمنز اندر آنے لگتے پین ہیڈ وارڈ سے پوچھتی ہے کہ آخر تم ایسا کیوں کر رہی ہوں جس سے وہ کہتا ہے میں اور درد نہیں سہ سکتا مجھے ٹھیک ہونا ہے اور یہی میرے خواہش ہے پین ہیڈ کہتی ہے کہ یہ تمہیں ہلکی گوڈ کی طرف سے دیا ہوا ایک گیفٹ ہے اگر تم اسے ٹھکرا ہوگے تو سزا اور بھی بڑے ملے گی وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے بس اس درد سے چھٹکارا چاہیے یہ سن کر ہلکا گوڈ اس کی خواہش پورے کر دیتا ہے اور اسے اس درد سے نکال دیتا ہے موقع دیکھ کر رائیلی اس پزل باکس کو لے لیتی ہے اور بیسپن میں جاتی ہے جہاں آ کر وہ دیکھتی ہے کہ دیمن نے اس کے دوسری دوست کو بندی بنایا ہوا ہے سب رائیلی اسے کہتی ہے یہ بالکل معصوم ہے تم اسے مت مارو چھوڑ تم جس پر دیمن کہتی ہے اگر تم اس کی جگہ کسی اور کو سیکریفائز کرنا چاہو تو کر سکتی ہے یہ سن کر رائیلی اس باکس کو اپنے اسے دوست کے پیٹنگ کو ساتھ دیتی ہے کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ میرا یہ دوست وائیڈ کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ دیکھ وہ دیمن اب اہلے والے کو چھوڑ کر اس کی پیچھے پڑ جاتی ہے اب وائیڈ ٹھیک ہو گیا تھا مگر ہل کا گوڑ اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا ساتھ ہی رائیلی کا وہ دوست بھی اہل میں چلا گیا تھا اب رائیلی اپنے بچے دوست کو اوپر لے کر آتی ہے جہاں سارے ڈیمنز اس کا انتظار کر رہے تھے پین ہیڈ اسے کہتی ہے کہ تم آخری سٹیپ پر ہوں اپنی خواہش ہمارے سامنے رکھو جسے ہم پورا کریں گے رائیلی کو وائیڈ کی باتوں سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ لوگ کوئی خواہش پوری نہیں کرتے بس ڈراما کرتے ہیں اپنے جال میں پسانے کا اسی لئے وہ پین ہیڈ سے کہتی ہے کہ میں جانتے ہوں میرا بھائی مر چکا ہے وہ واپس اب نہیں آئے گا یہ سن پین ہیڈ اسے ایک خیال میں اس کا بھائی دکھاتی ہے جو رائیلی کو کہتا ہے مجھے بچالو مجھے لینے آجاؤ یہاں رائیلی سمجھ جاتی ہے کہ وہ چال چل رہے ہیں مجھے پسانے کے لئے اسی لئے وہ کچھ نہیں مانگتی اور کہتی ہے کہ نہیں شکریہ مجھے کچھ نہیں چاہیے وہ اس باکس کو وہیں رکھ کر اپنے دوست کو لے کر وہاں سے باہر چلی جاتی ہے اس کے بعد سبھی ڈیمنز وہاں سے گائے پچھاتے ہیں اب ہم وائٹ کو ہیل میں دیکھتے ہیں جہاں کہ گارڈ اس کی جلد نکال کر اسے بھی ڈیمن بنا دیتے ہیں اور اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں اب یہاں پر یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ اس پزل باکسے کسی کے کوئی بھی خواہش پورے نہیں ہوتے وہ سب سچ میں ڈراما ہے اور آخر میں سب کو ڈیمنی بننا پڑتا ہے اس کے ساتھ یہ فلم میں پر ختم جاتا ہے